بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پجاب یونیورسٹی نے ایم اے ایم ایس سی پارٹ ون اینویل ٹونٹی ٹونٹی اگزامز جو کہ پانچ مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون کو سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ ایشو کر دی ہے تو آج میں آپ کے سامنے وہ جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کو شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو چلیئے دیکھتے ہیں ڈیٹ شیٹ یہ ہے جی ڈیٹ شیٹ یونیورسٹی آفدہ پنجاب نوٹیفکیشن نمبر 44 سی او این ڈی ڈی ایس ڈیٹ شیٹ ڈیٹ شیٹ فاردہ ایم اے ایم ایسی پارٹ ون اینوال ایگزائمنیشن ٹوینڈی ٹوینٹی ٹو بی ہیلڈ این مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہوکے ہو گیا جی اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے ایم ای انگلیش پارٹ ون کے جو پیپرز ہیں وہ دیکھنے ہیں تو ایم ای انگلیش ہے پارٹ ون کا جو ایک پیپر ہے وہ یہاں سے دیکھ لیں یہ پانچ مارچ کو شروع ہو رہے ہیں تو پہلا ہے ایم ای انگلیش کا کوئی پیپر نہیں ہے ایم انگلیش کا کوئی پیپر نہیں ہے سکس مارچ کی ڈیٹ میں ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں تو سکس مارچ میں دیکھیں پہلا پیپر بوٹنی یہ لکھا ہوا ہے کمیسٹری ہے یہ ہے جی انگلیش یعنی پہلا پیپر ہے انگلیش کا ہے اور یہ ہے کلاسیکل پویٹری کا یہ کب ہو رہا ہے جی سکس مارچ 2021 سیٹے ڈے کو یعنی سیٹے ڈے کو یہ پیپر ہے تو ایم انگلیش پارٹ ون اینویل 2020 جو کہ مارچ میں اگزام ہو رہے ہیں تو پہلا پیپر جو کلاسیکل پویٹری کا ہے وہ سکس مارچ کو ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ نیکس پیپر جو ڈرامیگا ہے وہ کب ہے تو ایٹ کی ڈیٹ میں چیک کر لیتے ہیں ایٹ کی ڈیٹ میں نہیں ہے اس کے بعد نائن کی ڈیٹ میں چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں نائن مارچ 2021 ٹیوز ڈے تو برٹنیک میسٹری اور انگلیش یہ ہے جی انگلیش یہ آپ کا ڈرامی کا پیپر ہے نو مارچ 2021 یہ ہے جی ڈراما یہ دیکھیں تو دوسرا پیپر جو ہے آپ کا انگلیش ایم انگلیش پارٹ ون کا وہ ہے نو مارچ بروز منگل ٹیوز ڈے یہ ہے ڈراما تو دس مارچ کی ڈیٹ میں دیکھ لیتے ہیں دس مارچ کی ڈیٹ میں آپ کا ایم انگلیش کا پیپر نہیں ہے تو گیارہ مارچ کی ڈیٹ میں دیکھ لیتے ہیں گیارہ مارچ یہ ہے جی بوٹنیک میسٹری انگلیش یہ ہے جی آپ کا تیسرا پیپر ہے تھرسٹے جمعی رات گیارہ مارچ دو ہزار اکیس کو انگلیش کا تیسرا پیپر ہے جی پارٹ ون کا اینویل ٹونٹی ٹونٹی کے جو اگزام سونے ہیں یہ ہے جی نوول تو تیسرا پیپر جو ہے وہ آپ کا گیارہ مارچ دو ہزار اکیس جمعی رات کو انگلیش نوول کا ہے اس کے بعد بارہ کی ڈیٹ میں دیکھ لیتے ہیں بارہ کی ڈیٹ میں انگلیش کا کوئی پیپر نہیں ہے اب تھرٹین کی ڈیٹ میں دیکھ لیتے ہیں تو تھرٹین مارچ دو ہزار اکیس بوٹنیک میسٹری انگلیش یہ ہے جی آپ کا چوتھا پیپر ٹھیک ہے جی ایم انگلیش پارٹ ون اینویل ٹونٹی ٹونٹی اگزامز کا جو چوتھا پیپر ہے پنجابی انگلیش کا وہ ہے جی تیرہ مارچ دو ہزار اکیس بروز ہفتہ اور یہ ہے جی پروز یہ پروز ہے اس کے بعد پندرہ کی ڈیٹ میں ہم چیک کر لیتے ہیں پندرہ کی ڈیٹ جو ہے اس میں کوئی پیپر نہیں ہے انگلیش کا کوئی پیپر نہیں ہے باقی سبجیکٹس کے ہیں اب ہم سولہ کی ڈیٹ میں چیک کر لیتے ہیں سولہ مارچ دو ہزار اکیس ٹیوز دے یعنی کہ منگل تو یہ دیکھیں یہ باٹنی کے نیچے ہے یہ آپ کا پانچ ہوا پیپر ہے جی پانچ ہوا انگلیش ایم انگلیش پارٹ ون کا اور یہ ہے جی امریکن لٹریچر کا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کے جو پانچ پیپرز ہیں ایم انگلیش پارٹ ون کے جو اگزام جو ہیں وہ پانچ مارچ دو ہزار اکیس کو شروع ہو رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے تو ان کی ڈیٹ شیٹ آگی ہے اس طرح جو باقی سبجیکٹس کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے جو پیپرز ہیں وہ اس طرح چیک کر سکتے ہیں متعلقہ جو ڈیٹس ہیں کہ کس ڈیٹ کو جو ہے وہ ان کے پیپرز ہونے ہیں جی تو ڈیر سوڈنٹس یہ آپ نے ڈیٹ شیٹ دیکھ لی ہے اب آپ اپنی جو ہے وہ تیاری ہے اس کو تیز کر دیں کیونکہ پیپرز جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں انگلیش کا جو پہلا پیپرز ہے ایم انگلیش پارٹ ون کا وہ چھے مارچ کو ہے تو یہ ڈیر سوڈ ساری میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے پنجاب یونیورسٹی کے جو ایم انگلیش پارٹ ون اور باقی جو سبجیکٹس ہیں ماسٹر لیور کے ان کے جو اگزامز ہیں وہ پانچ مارچ کو جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں ان کے یہ ڈیر سیٹ جو ہے یہ افیشل ڈیر سیٹ ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ اس شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ